دوستو امریش پوری کے بارے میں بات کریں تو امریش پوری ایک فیمس ایکٹر تھے اور انہوں نے اپنے دور میں کافی زیادہ نام بھی کمایا تھا اور ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیسٹ ویلن بھی تھے اور انہوں نے زیادہ تر موویز میں ایز اے ویلن رول کیا ہے جیسا کہ بہت سے ایکٹر کو اپنی ہیرو کی ایکٹنگ کے لیے اوارڈ ملٹے تھے ویسے ہی انہیں بھی ویلن کے لیے بہت زیادہ اوارڈ ملے ہیں دوستو امریش پوری ایک ایسا نام ہے جسے کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریش پوری کے بارے میں شروع کرتے ہیں ان کی بائیو گرافی سے ان کا فل نام تھا امریش لال پوری اور ان کا جنم 22 جون 1932 کو شہر ناوہ شہر میں ہوا تھا جو کہ پنجاب میں ہے اور اگر ان کی ایج کی بات کریں تو ان کی ایج 72 سال تھی اور اگر ان کی ڈیتھ کے بارے میں بات کریں تو ان کی ڈیتھ 22 جنوری 2005 میں ممبئی میں ہوئی تھی اور اگر ان کے ڈیتھ کورس کی بارے میں بات کریں تو ان کا ڈیتھ کورس آپ سکرین پارٹ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیتھ کورس کا مطلب ہے بلڈ کینسر اور انڈر گراؤنڈ برین سرجری تو دوستو پیشے سے یہ ایک ایکٹر ہیں اور اگر ان کے فیمس رول کے بارے میں بات کریں تو ان کا فیمس رول مکیمبو تھا جو انہوں نے اپنی فلم مسٹر انڈیا میں کیا تھا اور انہیں مکیمبو رول ایک ویلن رول تھا ان کی ہائٹ کے بارے میں بات کریں تو ان کی ہائٹ تھی 5 فٹ 10 انچ اور ان کا وزن 80 کلو تھا اور اگر ان کی پڑھائی کے بارے میں بات کریں تو پڑھنے کے لئے بی ام کالج گئے تھے جو کہ شملہ ہمچن میں ہے اور وہیں پر انہوں نے گریجویشن کی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ امریش پوری کو بہت زیادہ ایوارڈ ملے ہیں تو آپ ان کے ایوارڈ کی تصویریں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر ان کے کانٹرو ورسز کی بات کریں تو آمر خان کی کانٹرو ورسز آمر خان کے ساتھ رہی تھی سن انیس سو پچاسی میں تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو پوز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں ریلیجین سے یہ مذہب سے یہ ایک ہندو تھے اور ان کی ہوبیز کی بات کریں تو انہیں ہیٹ کولیکٹ کرنا ٹرائبلنگ کرنا اور انڈین کلاسک گانے سننا کافی زیادہ پسند تھے اور اگر امریش پوری کی دوبٹ کی بات کریں تو امریش پوری کی پندرہ سے زیادہ انگلیش مووی ہیں کافی زیادہ ہیں جیسے کہ ان کی پہلی ہندی مووی سن نائنٹی سیونٹی میں آئی تھی جس کا نام ہے پریم پجاری اور اس کے بعد انہوں نے کنڑا مووی کی تھی اور جس کا نام ہے کارو اور یہ مووی انہوں نے انیس سو تیہتر میں کی تھی اور ان کی پہلی مووی پنجابی لینگویش میں آئی تھی جو کہ ست سسریہ کال تھی جو کہ سن نائنٹی سیونٹی 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 میں آئی تھی اور ان کی پہلی مووی سن نائنٹی سیونٹی ایٹ میں آئی تھی جس کا نام ہے کندھارا اور ان کی پہلی انگلیش مووی سن نائنٹی ایٹی ٹو میں آئی تھی جس کا نام ہے گاندھی اور اگر ان کی آخری فلم کے بارے میں بات کریں تو ان کی آخری فلم کا نام تھا پرچم کا چیلہ اور ہیلو ہنڈیا جو کہ سن دوزار دو میں آئی تھی امریش پوری کا جنم ایک پنجابی لینگویج والے گاؤں میں ہوئی تھی جس کا نام ہے ناوما شہر جو کہ پنجاب میں واقع ہے اور اگر ان کی پرورش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پرورش اپنے چار بہن بھائیوں کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کے سب سے بڑے بھائی کا نام ہے چرن پوری اور مدرن پوری اور یہ ایک ایکٹر بھی تھے فٹنس کے بارے میں اگر بات کریں تو امریش پوری فٹنس کے بہت ہی پبان تھے اور یہ ایکسرسائز کرنا کبھی بھی نہیں بھولتے تھے اور اگر ان کو بات کریں تو یہ نیوز پیپر پڑھنے کا بھی کافی زیادہ شوق تھا اور ڈیلی روٹین میں یہ نیوز پیپر پڑھا کرتے تھے اور بی ایم کالج سے اپنی گراجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد امریش پوری بومبے شفٹ ہو گئے تھے اور اپنی ایکٹنگ کیوں پرسیو کرنے کے لیے اور جب یہ اپنی ایکٹنگ کا ایڈیشن دینے گئے تو پہلی ہی ایکٹنگ میں یہ فیل ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ ڈی موٹیویشن بھی ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک انشورنس کمپنی میں جوب کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد ان 1961 میں ابراہیم نے انہیں تھیٹر سے ملوایا تھا اور اس کے بعد امریش پوری نے پرفارم کرنا شروع کیا پریتھوی تھیٹر میں اور پھر جیسے جیسے کام چلنا شروع ہو گیا یہ ستے ڈوبیٹ کے اسسسٹن بھی بن گئے تھے اور امریش پوری نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ستے دیر ایک ان کے گروہ بھی رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی عمر میں فلم میں کام کرنا شروع کر دیا بلکہ ان کی پہلی مووی چالیس سال کی ایج میں آئی تھی اور انہیں نائٹس تب کیا گیا تھا اور 1980 میں ان کی دوسری مووی آئی تھی جنس کا نام ہم پانچ آئی تھی امریش پوری کو تھیٹر کا بھی کافی زیادہ شوق تھا اور امریش پوری نے بتایا کہ اسے بہت سے ایکٹر ہیں جو پہلے تھیٹر میں کام کرنے آتے تھے اور پھر موویز میں چلے جاتے تھے اور اس کے کیا مطلب ہے تمہاری اس برد تمیزی کا آپ نے میرے دشمن کے بیٹے سورج سنگھ کو میرے مقابل کھڑا کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے تو دوستو یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سرور سبسکرائب کر دینا تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچتی رہا کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بن جائیں تینکیو اجازت چاہتا ہوں اوکے اللہ حافظ